اسلام علیکم امید کرتا ہوں اب سب خریر سے ہوں کے تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے پپی کو ڈوگ کی بچے کو آپ کی طرح جو ہے وہ لٹر ٹرینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو بہت کم ملتی ہیں اور اس طرح لوگ آپ کو گائیڈ بھی نہیں کرتے کہ آپ کے پاس اگر پپی ہو تو آپ اس کو لٹر ٹرینڈ کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ مسئلہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ڈوگ ہو اور اس کی ایج بھی کم ہو اگر آپ نے کہیں سے پپی لیا ہے تو آپ کو یہ چیز کا بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو لٹر ٹرینڈ کیسے کریں کیونکہ دیکھیں کیٹ کو سب کو پتا ہوتا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کچھ ایسی پروڈیکٹ آتی ہیں جس سے آپ اپنی کیٹ کو لٹر ٹرینڈ کر سکتے ہیں بات ڈوگ کے اندر ایسی چیزیں بہت کم ہوتی ہیں ڈوگ کو آپ نے خود ٹرینڈ کرنا ہوتا ہے تو یہ آج کل ہماری ٹاپک ہوگا اس میں ہم آپ کو یہ ہی بتائیں گے کہ آپ اپنے پپی کو کس طرح لٹر ٹرینڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن دبانا مت بولیے گا تاکہ ہر نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتے گئے اب چلتے ہیں ویڈیو کے دل چیز بلکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ پہنے سے پپی لے لیتے ہیں اور اس کی ایج کم ہوتی ہے کھانا پینے آپ اس کو دے دیتے ہیں سب چیزوں کا آپ خیار رکھتے ہیں لیکن جب وہ سٹول پاس کرنے کے لیے آپ لوگوں کو تنگ کرتا ہے تو آپ لوگ بہت زیادہ جویں ڈیسٹرک ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ پریشانی بات بند بھی جاتی ہے کیونکہ ڈوگ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو گھر کے اندر رکھتے ہیں اگر آپ اس کو انڈور رکھتے ہیں تو آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے جب وہ جگہ جگہ پر سٹول پاس کرتا ہے تو آپ کو اس چیزوں کا بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ڈوگ کو کس طرح جو ہے وہ ٹرینڈ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ٹاپک جو آج کے ہے اگر تو آپ نے یہ کمپلیٹ ویڈیو سنیں گے تو آپ کو آج کی ویڈیو میں بہت ساری انفرمیشن مل سکتی ہے کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز یا اس طرح کی انفرمیشن آپ کو کوئی بھی نہیں دیتا ہر بند آپ کو کیٹن کا بتا دیتا ہے بہت ڈوگ پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا لیکن آج کا جو میں نے آپ کو انفرمیشن دینی ہے وہ میں نے آج آپ کو جسٹ ڈوگ پہ بتانا ہے کہ آپ نے اپنے پپی کو کس طرح جو ہے ٹرینڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ویڈیو کو کوئی سکپ نہیں کرنا آپ نے کمپلیٹ اس ویڈیو دیکھنا ہے تو آپ نے جیسے کہ آپ کو پپی لے گا عافظا ہوتا ہے آپ اس کا کھانلی پینا دینا کو کھانا شروع کر دیتے ہیں آپ کو یہ نہیں ہے جیسسا پہ ص пойд کرنا کرتا ہے اس نے کب سٹ Eren پس کرنا ہے اس جیسس سے اس دول پاس کرنا ہے ان چیزوں کا آپ کو بالکل پتا نہیں کرنا ہے لیکن یہاں پہ آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جہاں سے بھی آپ پپی لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کی ڈائیٹ کا ٹائم پوچھنا ہے بتاقیقے کہ آپ اس کو کھانا کس ٹائم دیتے تھے مطلب جون بھی آپ کے پاس گھنٹ در کے بھی آپ کے پاس بیٹ ہے آپ نے جہاں سے ہی تو 54 سے نمی لی ہے اس کے پاس ٹائم دیچ لیتے ہیں اس کے بعد جساں بھی driven لیا چیزیں estoy دس سے پندر منز بعد آپ نے اس کو dos پہ لے جھانا ہوتا ہے наход جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے باہر جائے ہیں خیل온 ناشتا ہے اس کو باہر ل haciendo نہیںیا اگر آپ کو لنکھتا ہے کہ آپ کے ایجیت انفیلون جیتے ہیں پانک بہت نے اس دفعیر کی ایج میں اس دفعیر n все بالکل نہیں ہوتا اگر آپ کو اپنے آپ کو ڈرو کے باہر نہ نکالیں ووک مطلب کہ آپ اس کو چھت پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں آپ اس کو باہر لون میں بھی لے کے جا سکتے ہیں کسی اس جگہ پہ لے کے جائے جہاں پہ آپ نے ٹارگٹ بنایا ہویا ہے کہ یہ جگہ اس کے لئے سٹول کے لئے بیسٹ ہے اور یہی پہ ہمارا جو پپی ہے یہی پہ یہ سٹول پاس کرے تو آپ نے اسی جگہ پہ اپنے ڈوک کو لے کے جانا ہے جیسے آپ اس کو کھانا دیں گے کھانا اس نے کھا لیا ہے پانی پی لیا اس کے بعد ٹھیک آپ نے دس سے پندہ منٹ بعد آپ نے اس کو باہر لے کے جانا ہے آپ نے جا کے اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کو اس جگہ کو آپ نے جا کے سمیل کروانی ہے مطلب اس کو جگہ پہ آپ نے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا کھیلے گا کھو دے گا اور یہ اس جگہ کو سمیل کرے گا سمیل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈوک ہے وہ جگہ کو دیکھا ہے کہ جہاں پہ اس نے سٹول پاس کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ ایسا بلکل نہیں کرنا کہ آپ ڈوک کو لے کے گئے ہیں اور ٹھیک پانچ منٹ بعد اس کو واپس لے کے ہیں کم سے کم آپ اس کو پانچ سے دس منٹ کا ٹائم دیں وہاں پہ تاکہ وہ تھوڑا کھیلے گا تھوڑا اس جگہ کو سمیل کرے گا اس کے بعد جو جگہ اس کے لیے بیٹر ہوگی وہاں پہ جا کے وہ سٹول پاس کر دے گا اسی طرح آپ نے جو ہے پہلے دن سے آپ نے ایسے ہی اس کو ٹرین کرنا ہے کیونکہ دیکھیں یہ بہت پپی کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ ڈوک اگر ایک جگہ پہ سٹول پاس کرنا شروع کر دے تو وہ کبھی بھی اپنی جگہ کو چینج نہیں کرتا اس چیز کا آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ ایک دفعہ اس نے سٹول پاس کر دیا وہ اسی جگہ کو سمیل کر کے دوبارہ بھی اسی جگہ پہ جائے گا سٹول پاس کرنے کے لیے اگر ایسا کرنے سے آپ کا ڈوک جو ہے اندر سٹول پاس کرتا ہے اور وہ اگلے دن کے لیے جب وہ سٹول کے لیے جائے گا تو اس نے وہی پہ جگہ جا کے وہی جگہ اس نے سلیکٹ کرنی ہے جہاں پہ اس نے کل کے دن میں اس نے سٹول پاس کیا ہوگا تو پھر وہاں سے آپ کو اپنے پپی کو اس جگہ سے چھڑوانا بڑا مشکل ہو جائے گا تو اسی لیے آپ نے پہلے دن سے کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ڈوک کو بہر لے کے جانا ہے اس پیسیفک جگہ پہ لے کے جانا ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے ٹارگٹ بنایا ہوئے ہیں اپنے ڈوک کے لیے یا جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈوک یہاں پہ جو ہے سٹول پاس کرنا چاہیے تو آپ نے پہلے دن سے جب آپ کے پاس کوئی پپی آئے گا تو اسی دن سے آپ نے اس کو بہر لے کے جانا ہے اگر آپ کو وہاں پہ دس سے بیس منٹ بھی آپ کو ویٹ کرنا پڑے تو آپ نے ویٹ کرنا ہے جب تک وہ سٹول پاس نہیں کرے گا تب تک آپ نے اس کو واپس اپنی جگہ پہ شفٹ نہیں کرنا یہاں پہ لوگ کیا گلتی کر دیتے ہیں کہ دس میٹ کے لیے لے کے چلے جاتے ہیں ڈوک نے وہاں پہ سٹول پاس نہیں کیا پپی نے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو واپس لے کے آتے ہیں جیسے واپس لے کے آتے ہیں تو ٹھیک پانچ منٹ بعد وہ اندر آ کے آپ جو ڈوک ہوتا ہے وہ سٹول پاس کر دیتا ہے تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر تو آپ نے اس کو باہر لے کے گئے ہیں تو آپ وہاں پہ ویٹ کریں دس میٹھ ویٹ کریں پندہ میٹھ یہ آپ کو دو سے تین دن کے لیے آپ کے لیے مشکل ہوگی اس کے بعد جیسے دو تین دفعہ وہ اپنی جگہ پہ سٹول پاس کرنا شروع کر دے گا پھر آپ کو آگے کے جو دنوں گے ان دنوں میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کیوں کیونکہ ڈوک کو پتا ہوگا کہ میں نے اسی جگہ پہ آ کے سٹول پاس کرنا ہوتا ہے یہی مری جگہ ہے سٹول پاس کرنے کی تو جیسے وہ باہر نکلے گا اس جگہ کو سٹول پاس کر دے گا تو آپ نے باہر جانے کے بعد آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن اسی طرح آپ نے دو تین دن آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہے ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ جاتے اس کو لے جائیں اور فوراں آپ اس کو واپس لیں اس طرح کرنے سے آپ کے لیے مشکل بن سکتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کچھ ایسی پروڈیکٹ بھی آتی ہیں جس سے آپ اپنے ڈوک کو ٹرین کر سکتے ہیں اس میں ان کے لیے کچھ اس طرح کر لیٹر کے اس طرح کی فرائگنس تو ہوتی نہیں ہے اس کے لیے آپ کے پاس پپی ٹریٹس ہوتی ہیں جو ان کو ٹریٹس دیتے ہیں ٹریننگ کے لیے وہ آپ کہیں سے بھی کچھ پیکٹ لے لیں کچھ چھوٹا لے لیں کسی طرح کی چکن فلیور میں آتی ہے فش میں آتی ہے کافی طرح کی آتی ہیں وہ تھوڑی سے جیلی ٹائپ میں بھی آ جاتی ہے بسکٹی ٹائپ کی ہوتی ہیں چوکلیٹ ٹائپ کی ہوتی ہیں چوکلیٹ ٹائپ کی ہوتی ہیں آپ وہ بھی لے کے اپنے ڈوک کو ٹرین کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے آپ اس کو باہر لے کے جائیں کہ اس ٹول پاس کرنے کے لیے وہاں پہ آپ نے اس کو ایک دفعہ ٹریٹس کھلا لینا ہے تاکہ وہ اتنی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ڈوک جیسے کھاتا ہے تو وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ ٹائم وہاں پہ بیٹھنا وہاں پہ ٹائم سپینٹ کرنے کے لیے وہ تھوڑا روک جاتا ہے تو ایسے کرنے سے آپ کا جو ڈوک ہوتا ہے وہ وہاں پہ جہاں پہ آپ اس کو لے کے گئے ہیں وہاں پہ وہ ٹول پاس کر دے گا تو اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹکنیک ہوتی ہیں جو آپ نے اپنے پیٹ کے اوپر کرنی ہوتی ہیں بٹ یہاں ایفٹ ہوتی ہے تھوڑا سی اپنے ایفٹ بھی کرنی ہوتی ہے آپ کو ویٹ کرنا چاہیے جیسے اپنے ڈوک کو باہر لے کے جاتے ہیں یا اس جگہ پہ لے کے جاتے ہیں تو اس کو آپ تھوڑا ٹائم دیں دیکھیں کبھی بھی کوئی چیز بھی ہے وہ ایک دن میں تو نہیں ہوتی آپ بھی ان چیزوں کو اگریڈ کرتے ہیں کہ ایک دن یا دو دن میں کوئی چیز جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوتی آپ کو تھوڑا سا دو سے تین دن آپ کو دینے ہوتے ہیں جیسے جیسے ڈوک وہاں پہ تھوڑا سا ٹائم اس کا وہاں پہ ٹائم گزارے گا ٹائم سپینٹ کرے گا تو اس کو اپنی ڈیلی روٹین کا جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ میں نے یہاں پہ کھانا ہے اور یہاں پہ میں نے سٹول پاس کرنا ہے اور اس جگہ پہ میں نے سونا ہے اس جگہ پہ میں نے کھیلنا ہے تو یہ نیچر جو ہوتی ہے یہ آپ نے خود بنانی ہوتی ہے اپنے ڈوک کی اور اپنے پپی کی تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا آپ کو مشکل آئے گی کیونکہ آپ کا ٹائم ہے وہ ویسٹ ہوگا ویسٹ تو میں نہیں کہہ سکتا اگر آپ نے پپی لیا ہے تو یہ آپ کا حق مند ہے کہ آپ اپنے ڈوک کو ٹائم دیں کیونکہ آپ نے ٹائم دینے کے لئے اپنے پاس پپی ارکھا ہے تو اس کے لئے آپ کو ٹائم دینا چاہیے انشاءاللہ اسی طرح ہر انفرمیشن کے اوپر ہم آپ لوگوں کے لئے ویڈیو لے کر آتے ہیں اپنا خیالیں کیے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ